بڑا عرصہ ہوا کرکٹ دیکھنی تقریباً چھوڑ دی ابھی پاکستان افغانستان والے میچ کا بھی وہ حصہ دیکھا جس میں افتخار احمد کھیل رہا تھا پاکستان کی ہار کے بعد دفتر گیا تو ربیہ حسن اور رانہ اشرف افسردہ بیٹھے تھے ربیہ تو بہت ہی افسردہ بلکہ غصے میں تھی بہت دیر تک بولتی رہی ٹیم کے ساتھ یہ ہوا اور ٹیم کے ساتھ وہ ہوا اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ افغان لڑکے جنہیں ہم نے کرکٹس کھائی کوچنگ کرائی انہوں نے زلیل کر کے ہرایا اور شرم آ رہی ہیں میں نے اس کا دل رکھنے کو کہا کہ انگلینڈ بھی تو افغانستان کی ٹیم سے ہار گیا جس نے پوری دنیا کو کرکٹس کھائی اگر ہم ہار گئے تو کونسا پہاڑ ٹوٹ پڑا یہ انہونی ایک دن ہونی ہی تھی دوبائی میں دو دفعہ ہم میچ تقریباً ہار چکے تھے ایک مرتبہ آخری اور میں محمد عاصف نے چکے مار کر میچ جتوا دیا تو اگلی مرتبہ پھر آخری اور میں نسیم شاہ نے دو چکے مار کر میچ جتوا دیا یہ ذہن میں رکھیں کہ جس ٹیم کے خلاف میچ آخری اور میں جا کر جیت پائیں تو پھر وہ کسی بھی وقت آپ سے میچ جیت سکتی ہے لہٰذا افغانستان کا جیتنا کچھ دنوں کی بات تھی ہم نے کیوں سوچ رکھا ہے کہ جن لڑکوں کو ہم نے کرکٹس کھائی وہ ہم سے احترام انہارتے رہیں آپ الٹا پاکستانی کوچ جس کو داد دیں جنہوں نے ان افغان لڑکوں کی اتنی اچھی کوچنگ کی کہ انہوں نے پاکستان اور انگلینڈ تک کو ہرا دیا میں نے کہا دوسری ٹیم میں یہ لڑکے بھی تو تیاری کر کے آتے ہیں وہ بھی میچ جیتنے کے لئے آتے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں میں جیت کی وہ بھوک نظر نہیں آتی زیادہ تر عام بیک گراؤنڈ اور تقریباً معمولی تعلیم کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں لہٰذا بقول ہمارے دوست اقبال دیوان ان کے اندر احساسیں کم تریز زیادہ ہوتا ہے سیلف رسپیکٹ کی کمی ہوتی ہے اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ پورے ملک کے لئے ان کی جیت کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر جی کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان سے بھی ہار جانا ایک معمول کی بات ہے تو وہ کرونوں پاکستانیوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھ رہے اگر آپ ان تین کھلاڑیوں کا بیک گراؤنڈ چیک کریں جنہوں نے لارڈز کے میدان میں میچ فکس کر کے چند ہزار پاؤنڈز کھرے کر لیے تھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے لئے ملک کے عزت کھیل کا وقار یا ذاتی بارتری کے احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے ایک دو نوبالوں کے عبز یا ویکٹ گوانے کے بدلے آپ کو پانچ دس ہزار پاؤنڈز مل رہے ہوں تو آپ کو لگا کے آپ کا کام ہو گیا جب آپ اپنا وقار چند ہزار پاؤنڈز میں بیش دیں گے تو پھر اس امریکن کو گالیاں دینے کا کوئی تک نہیں بنتا جس نے کہا تھا کہ پاکستانی تو ڈالرز کے بدلے ماں کو بھی بیش سکتے ہیں اگرچہ اس جملے نے ہم سب کو بہت دکھ دیا لیکن جب لارڈز میں کچھ پرس بات یہی کام چند ہزار پاؤنڈز میں کیا گیا تو کس مو سے ہم امریکن کو غلط کہہ سکتے ہیں دھرتی بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر زفر علطاف 1999 میں مینجر ورڈ کپ بنے اور ٹیم کو لے کر انگلینڈ گئے اور پھر چیئرمن کرکٹ پورٹ بھی رہے ان سے کھیلاڑیوں کے کئی کہانیاں سنی ہوئی ہیں وہ کرکٹرز جو آپ کو مہان نظر آتے ہیں وہ کس قسم کے کردار کے مالک ہیں ایسی چھوٹ چھوٹی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ آپ دانتوں میں انگلیاں داب لیں یہ باتیں آج کی لڑکوں کے بارے میں نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر صاحب نے 1960 کی دہائی میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی تھی وہ انڈیا کے دورے پر جانے والی جیم کا حصہ تھے انہیں وہیں ٹیسٹ کیاب ملنا تھی رات کو کہا گیا کہ سواب نے کھیلنا ہے ٹاوز سے قبل کپتان نے بہت شرمدگی سے کہا کہ زفر صاحب آپ نہیں کھیل رہے کیونکہ کراچی کے محمد برادر اس کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بھائی کو ڈروپ کر کے نئے لڑکوں کو موقع دیا گیا تو وہ میچ نہیں کھیلیں گے نوجوان زفر الطاف اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ وطن واپسی پر کرکٹ ہی چھوڑ دی کومنٹ کالی لاہور سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کی مشرقی پاکستان میں اسسٹنٹ کمیشنر کے پہلی پوسٹنگ ملی پھر وہ حفیظ کارداد کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری رہے پھر سڈیکٹر بنے مینجر کرکٹ ٹیم اور پھر چیئرمین کرکٹ بورڈ رہے لہذا ان کے پاس پاکستانی کرکٹ کی تقریباً چالیس پچاس سالوں پر محیط کی تاریخ موجود تھی سب کچھ پتا تھا لہذا جب وہ باتیں بتاتے تو حیرت سے موں میں انگلیاں دبا لیتے اس وقت اگرچہ کچھ کھلاری بہتر تاریمی داروں سے آتے تھے لیکن ٹیم کے اندر یاری دوستی رشتداری اور گروپنگ اس وقت بھی چلتی تھی جیسے آج کل ہیں جاوید مینداد کی کپتانی کے خلاف بغاوت کرنے والے زیادہ تر لاہور کے کھلاڑی تھے جن کے سربراہ عمران خان تھے لاہور کراچی کی یہ تقسیم آج بھی ٹیم میں موجود ہے جاوید مینداد اور عمران خان کے تعلقات کبھی آئیڈیل نہیں رہے ہر مرتبہ عمران خان ٹیم میں واپس آیا تو وہ کپتانی کی شرط پر واپس آیا جاوید مینداد کو ہر مرتبہ کپتانی کی قربانی دینا پڑتی عمران خان کا اپنے کزن ماجد خان کو ٹیم سے نکلوانے کے پیچھے میرٹ کی بجائے ایک احساس تھا کہ وہ ماجد خان کی ٹیم میں موجود کی میں اسے ڈان ڈپٹ نہیں کر سکتے تھے ماجد ان کے بڑے کزن تھے جو انہیں کرکٹ میں لائے تھے لہٰذا عمران کو ایشو رہتا تھا جب ماجد خان کو ڈراب کرنے کا فیصلہ عمران خان نے کرایا تو ڈاکٹر زفر الطاف بورڈ میں تھے انہوں نے عمران خان کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی ماجد خان میں دو تین سال کی کرگٹ باقی ہے اسے ریٹائر کرنا نہیں بنتا ہر کی لاری آؤٹو فارم ہو جاتا ہے لیکن عمران کو موقع کی تلاش تھی لہذا بھارت کی ٹیم کے خلاف جب ماجد پر فارم نہ کر سکے تو عمران خان کو موقع مل گیا کہ وہ اس سے جان چڑھائیں شاید عمران خان اپنے جگہ ٹھیک تھے کہ بندہ کب تک بچپن کے ہیرو کی پوجہ کرتا رہے انسان زندگی میں جون جون گروہ کرتا ہے آپ کے ہیروز بھی بدلتے رہتے ہیں عمران خان کی اپروش ٹھیک تھی کہ ٹیم کو سخت ڈسپلن میں رکھنا چاہیے تاکہ کھلاڑی پرفارمنس پر توجہ دیں وہ ٹیم کی حوصلہ افضائی اور سخت ڈسپلن کے وجہ سے ورلڈ کپ جتوانے میں کام جاب رہے اگرچہ گروپنگ اور یاری دوستی ہر دور میں موجود تھی وہیں ٹیم کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ڈبو بیٹھے ہر دوسرا کھلاڑی رات و رات امیر بننا چاہتا تھا ان کے نزدیک رکٹ جنٹلمن کھل نہیں تھا ممکن ہے بہت سے کھلاڑیوں نے انگریزی کا یہ لفظ تک نہ پڑا ہو کہ یہ جنٹلمنس کیم ہے ربیہ کہنے لگی پھر بھی دیکھیں نا میں نے کہا ایک بات تو بتائی کیسے ممکن ہے کہ پورے ملک میں باقی تو سب کچھ ٹھیک نہ ہو لیکن کرکٹ کے گیرہ کھلاڑی آلہ پرفارم کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کی گوانس، عدالتیں، میڈیا، بیورکریسی، ادارے یہ عام لوگ اپنی زندگی میں پرفارم نہ کر رہے ہوں لیکن گیرہ کھلاڑی ٹاپ پر ہوں جب زوال پورے معاشرے پر آیا ہو تو سب اس کا شکار ہوتے ہیں جب معاشی یا سیاسی طور پر آپ تباہ ہوں تو پھر محض گیرہ کھلاڑی آپ کو میچ نہیں جتوا سکتے تاکہ آپ خود پر فخر کرسکیں کیا کرکٹ کے علاوہ کوئی اور شعبہ ہے جسے عالمی سطح پر کامیابی ملی ہو رویہ کہنے لگی پھر کیا ہوگا میں نے کہا ہاکی کی طرح دیرے دیرے یہ کھیل بھی شاید زوال کا شکار ہوتا جائے کیونکہ ہم جدید کرکٹ نہیں کھیل رہے جیسے جدید ہاکی نہیں سیکھی یا کھیلی شاید اگلے ورڈ کپ تک ہم کوالفائی بھی نہ کرسکیں کبھی ہم ہاکی کے بھی چیمپین تھے آج ہمارے میدانوں سے ہاکی ایسے غائب ہوئی ہے کہ کوئی اس کا ذکر تک نہیں کرتا نہ آج کسی کھلاری کا نام یاد ہے